موسیقی اس کے ساتھ ہی مزارش ہے کہ حق تیوی کو یہ ایزار حاصل ہے کہ اس نے اپنے ناظرین کے لیے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اور خصوصا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ان کی مشکلات چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے سباجی ہوں معاشردی اور معاشی ہوں ان مسائل کے حل کے لیے اپنے پروگرام مذہبی پروگرام شروع کیے ہیں جن میں ملت اسلامیہ کے مشہور غلباء فقہ اکرام اور عظیم و فکریم قضا بھی جاتی ہے کہ جس سے وہ ان سے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور وہ قرآن سنت اور فرابین آئمہ کی روشنی میں ان مشکلات کا حل بیان کرتے ہیں الحمدللہ یہ سلسلہ کامیابی سے جاری ہے اور اسی سلسلے کی ایک گڑی آج کا پروگرام بھی ہے کہ جس میں ملک کی معلوم ترین مذہبی شخصیت کہ جن کا تعارف وہ محتاج تعارف نہیں ہے بینون ملک میں بھی ہے اندرون ملک میں بھی ہے اور ایک ایسی شخصیت کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنی ذات میں ایک عالم ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا وہ ہستی ایک عظیم و فقیر عظیم دارشوار اور اس کے ساتھ سا فقیح اہل بیت حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی متذلہ العالی کی ذات اگرامی ہے ہم ان کی سٹوڈیو میں تشریف آوری پر پشوری آلا کرتے ہیں کہ انہوں نے ذہمت کی اور اپنے مصروف ترین لمحات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے اور انشاءاللہ ناظرین ان سے سوالات سنکے ان کے حالات زندگی سنکے ان کے اندر ایک تحرک پیدا ہوگا کہ کس انداز سے اسلام کی خدمت کی جاتی ہے کس انداز سے مسلمانوں کی خدمت کی جاتی ہے تو ناظرین آئیے آپ کی حلامت صرف قبلہ سے ملاقات کراتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ جناب کیونکہ صاحب سے پہلے ہم اپنے اس تیوی پروگرام میں پر فیم اسلام پروگرام میں آپ کی تشریف آوری کا شکریہ آلا کرتے ہیں اور پوش آملے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے لبخہ مزارے ہے اپنی ابتداء آپ نے کہاں سے کی ہے کس طرح کی ہے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کس ریول پر پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی منت ازو چناس کے بخدمت بداشتت حفظ شرازی نے کہاں تھا اگر تمہیں بادشاہ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو تم احسان نہ درو کہ تم بادشاہ کی خدمت کرتے ہو بلکہ اس کا احسان سمجھو اس نے تمہیں ملازمت فرام کی ہے تو اگر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ خالق اکبر کا فضل و قرم ہے کوئی ہمارا کوئی نہ احسان نہ امتنان نہ کسی قابل تشکر ہے کیونکہ واجب کی ادائیگی یہ کچھ قابل تشکر کارنامہ نہیں ہوتا سب سے بڑی بات کہ میں جہانی شاہ میں انیس بکتی کے اندر پیدا ہوا اور سانوی کلاسوں تک میں نے دنیاوی سبولوں میں تاریم حاصل کی اس کے بعد چونکہ میرے والد ماجد کا میں ان کی خواہش تھی کہ میں اپنے اس بیٹو کو عالم دین بناوں گا تو خدا مند عالم کے فضل و کرم سے وہ اسبام مہیہ ہو گئے کہ مجھے اس طرف رغبت پیدا ہوئی اور اپنے والد ماجد کی خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لئے میں جلال پر نگیانہ ذلہ سرگوزہ سے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور بحمد اللہ پہلے یہاں مولانا حسین پاکی صاحب کی بلہ ایک فاضر مدرس تھے ان کی آذان کے طلم متعہ کیا اس کے بعد جلہ جھنگ میں بدرج بان ایک بوز ہے وہاں اساد العلماء علامہ سید محمد باکر صاحب کی بلہ علم کی نشر و اشارت میں مصروف تھے تو ان کی خدمت میں آذر ہوا جب پاکستان بنا تو میں بدرج بانہ میں دیر تعلیم تھا چند سال ان کی خدمت رہنے کے بعد علوم عربیہ کی تکمیل جو تھی یہاں انداز سے نظامی وغیرہ کی پھر جلال پور میں آکر کی جب کہ یہاں اساد العلماء مولانا سید محمد یارشاہ صاحب کی بلاحان مقام مصند تدریز پہ فائز تھے اور ملک تشنگان علم اپنی علمی پیاس ان سے بجاتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے انیس سو جو ون میں میں نے مولی فاظل کے امتحان پنجاب یونیورسٹی میں امتحاضی نمر پر پاس کیا اور میری پیاس نہیں بوجی میں چاہتا تھا کہ مصر جاؤں یا نجیف جاؤں تو تیہ یہ کیا کہ پہلے میں نجیف جاؤں گا کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تانا مدینہ العلم و علی یونباب ہا من اراد المدینہ دفل یاد من الباب تو میں دروازے پہ کیا کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نجیف میں جو پڑھیں گے اگر آپ کی پیاس بج گئی تو فابحہ ورنہ پھر ہم بسر چلے جانا تو اللہ کے فضل و کرم سے چند سال میں وہاں نجیف بچڑم میں رہا اور شب و روض کوئی لمحہ بھی میں نے بکار نہیں گزارا کہ وہ علماء اعلام اور وہ فقہ اکرام وہ مفکرین اسلام جن کی آئی نظیر کئی نظر نہیں آتی جیسے آغا محسن العقیم آغا ابو القاسم خوئی آغا ابو القاسم رشتی آغا سید رضوان اللہ تعالی مجمعین تو لہذا چھ سات سال کے بعد چونکہ اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر بزائی کتابیں پڑھتے ہیں میں سارے علوم یہاں بحمد اللہ جو بقض زورت تھے وہ پڑھ کے گیا تھا تو لہذا چھ سات سال کی مدد میں میں جب وہاں کے در خارے بھی دیکھ لیا باقی کوئی صدیات رہتے تھے تو وہ بھی پڑھ لیے تو میں نے دیکھا کہ میری پیاس تھی وہ بوجھ گئی ہے لہذا میں نے مصر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور انیس سو ساٹھ میں اپنے ملک و ملت کی خدمت کے لیے جز نیک جز بات لے کر پھر واپس آیا اور میں حمد اللہ انیس سو ساٹھ سے ارک عرب تک اپنی استعتاد اور اپنی بزاعت کے مطابق دین ملک و ملت اور دین و مذہب کی خدمات انجام دے رہا ہوں تصریف کے ذریعے تعلیف کے ذریعے درد کے ذریعے تدریس کے ذریعے معافل کے مجالس کے ذریعے تقاریر کی ملح دلاللہ اسی میں خندی سوالی ہے کہ دین کی تر رہ اور خلوم دین کو حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی اور مہارک تھا میں نے پہلے کہہ دیا کہ میرے والد ماجر کی خواہش تھی کہ ہم نے اس ویٹے کو حال مدین بنانا ہے تو بچپن میں میرے کانوں میں یہ آواز گوئی تھی کہ ہم نے ان کو آل مدین بنانا ہے تو ان کی خواہش تو تھی لیکن ان کی تقویل ان کی زندگی میں نہ ہو سکی تو یہ بات میرے تحت شعور میں رہ گئی کہ میرے والد ماجر جو انتہائی نیک آدمی تھے مذہبی آدمی تھے اور مین پی آدمی تھے ان کی خواہش تھی والدہ مائدہ بقید آیات تھی انہوں نے بھی میری تائید کی تو بوجود نام مسائد حالات کے میں سمجھ ہوں گی اللہ کا فضل و قرم شامل آل تھا کہ میری در رغبت ہوئی اور مجھے یہ سمجھ بات آگئی اگر دین ہے تو دنیا خود بخصہ مر جاتی ہے اور اگر دین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ پالسطان میں اثار ساکرام سے ایک بزرگ علماء تھے ان میں سے کوئی ایسی شخصیت جن سے آپ خاص طور میں متاثر ہوئے ہو اور آپ بھی درقی کے سمار میں مجھ کر لیتا وہ ہمارے استاذ العلماء اللہ سید محمد باکر آل اللہ مقام اسے جو زود و تقوی میں بھی اپنی مثال آپ تھے انتہائی شفیق انتہائی مہربان استاذ تھے بڑے ہمدرد انسان تھے تو ان سے میں نے کافی انشاءاللہ علم فضل بھی حاصل کیا اور ان سے میں نے قصب کمال کرنے میں اور اپنی دین اور دنیا سمار میں بہت عملی طور پر میں نے ان سے سیکھا اور میں آئی تک ان سے ان کے لئے دعا گو بھی ہوں اور ان کا ممنون احسان بھی ہوں اسی کی یہ موجز بیانی ہے جس نے ہر ایک ذات کو خوش بیان کر دی جو آپ کے آقصہ اکرام نجم اشرت میں تھے ان میں سے آپ زیادہ کس کے قریب تھے اس اصلاف کے کس علم کے اور مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ من اللہ من حرف پکل سیر نہیں ابدا جس نے مجھے ایک دین کا حرف یہ علم کا ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لہذا میں سب کا اترام کرتا تھا اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا لیکن البتہ یہ کہ اپنے دور کے مرجع آزم بھی تھے وہ جنب حضرت آیت اللہ السید محسن العقیم آل اللہ مقام حس وہ بوجودے کے وہ عالم تشیعہ کے مرجع آزم تھے ایک انتہائی من کا ہو جاتے تھے بھئے اترام کے ساتھ پیش آتے تھے اور یہ گوئے ہم درست دے رہے تھے کہ اہل علم کا فر ہی ہوتا ہے کہ طلبہ حلوم دینیہ کی قدر کریں کیونکہ انہوں نے قوم کو جا کر آگے رہنمائی کرنی ہے ان کی اصل افضائی کی جائے گی تو آگے یہ کام کرتا دیں گے تو لہٰذا میں ان کے اخلاق سے اتوار تھے اور فقہ درست خارج بھی میں نے انہی کے حاصل کیا جبکہ وہ عروت الوزقا کی شرعہ لکھنے میں مطروف تھے اور جس کا نام مستمسک القروا وہ وہاں رات کو میند کر کے چند ور کے لکھتے تھے پاکستان میں آئے تھے یہاں کا مہور کیسا محسوس ہو تھا کیسا لگا تھا اور آپ کتنا قطور پر جدو جہد کرنے کی ایک پروگرام ہونا ہے میرے مہدرام میں نے دیکھا ہمارا ملک چونکہ تازہ ممالکت تھی ساٹھ میں آیا جب تیرہ سال اس کو بنے ہوئے تھے ابدائی منازل میں تھا اور ہماری قوم ملک انتہائی زبون حالی کا شکار تھی جہالت الگ و بدعملی الگ انتشار الگ خلفشار الگ بحمد اللہ میں نے جہاں تک اسلامی خدمات کا یعنی میں ایس المسلمان تعلق ہے ہم نے علماء کرام سے برادران اسلامی کے علماء سے رب چونکہ انگریزوں کے ظہر میں مناظر ہوتے تھے ان کی پالیس تھی کہ مسلمان کو لڑاؤ تو ان پر حکومت کرو تو جب اللہ نے ہمیں ازادی دی تو ہم نے علماء کرام کے ساتھ مشورے کی میٹنگیں کی کہ یہ لڑائی جگڑے کا کوئی فیضہ نہیں موسی بدین خود اور عیسی ہماری قوم مختلف گروہ میں بٹی ہوئی تھی کچھ ملنگ کچھ زاکر کچھ مولوی کچھ مولائی کچھ کسی قسم کے عطایت کے لحاظ کوئی غالی کوئی نسیری کوئی شیخی کوئی تفویزی کوئی صحیح شیعہ تو بھی حمد اللہ اور ان کا جو سب سے ہمارے ہاں تعلیم کا جو سلسلہ تھا یا تبلیغ ایک حق کا وہ مجالس و معافل تھی اور میں نے دیکھا کہ مجالس و معافل ایک کاروبار بن گئی ہیں تو میں نے آتے ہی انیس سو بس سٹھ سٹھ میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام اسلح المجالس والمعافل اس سارے رسالے کا لبی دین کو اپنے فریضہ سمجھ کے قربطن اللہ ادا فرمائیں لہذا یہ مجالس پرفی سے تیہ کرنا اور مکمکہ کرنا اور قوم سے جبردستی سے ایسے حصول کرنا میں نے ثابت کیا کہ یہ شرن جہز نہیں ہے نمبر دو میں نے دیکھا کہ یہاں فلمی تردیں ہمارے ہاں قصائد کے نام کوئی علمی سرمایہ نہیں دیا جا رہا تو میں نے کہ اسلام میں غناء حرام ہے تو لہذا خوش علانی سے پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں لیکن وہ فلمی دھونے جو بلکل خلا غناء کے تحت میں آتی ہیں ان سے اتناب کرنا چاہئے تو لہذا کچھ لوگ اور پھر میں نے کہا جو سڈیج پہ آئے اس کی شکل اس کی صورت اس کی وضا قطع اسلام کے مطابق ہونی چاہئے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کسی ذاکر محمد حسین کا ذاکر ہے کسی تھیٹر کا ایکٹر نہیں ہے اور چوتھی یہ تھی کہ اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا چاہئے حقائق بیان کرنی نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرق ذہی سا کی الحمد اللہ اس کے بعد مختلف موضوعات پر عقائد پر کتاب میں لکھی احمال پہ لکھی بحمد اللہ اور تاریخ پہ لکھی حدیث پہ لکھی قرآن پہ لکھی تو بحمد اللہ بکزین انقلاب آ چکے اندرون ملک بیرون ملک اور بحمد اللہ دیکھتر اپنی کامی آپ یہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ملک مگزین اور علمی انقلاب آ چکا ہے اور مزید آئے گا انشاء ناظرین اس کے ساتھ ہی وطفہ کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک با پہ رہا ناظرین 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 وطفے کے بعد دمارہ اپنی گفتگو کا اس ناظرین علامہ صاحب قبلہ سے وہی سے شروع برتے ہیں جہاں سے آپ نے گمتے کیا تھا قبلہ سوال یہ ہے کہ آپ کی ذات گنامی میں ایک تنقیدی ساتھ سوال آتا ہے کچھ آپ کے مخالفین کہلے یا نقال کہلے ان پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے نظر اشرت میں ایک مختصر چھ یا ساتھ ہیں تو آیا باقی دیکھے گئے ہیں کہ علماء کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور پھر جا کہ ادحاد بدعا کرتے ہیں جب کہ الحمدللہ آپ کے اتحاد بھی ساتھ شامل ہیں یہ سوال بدہ ہم فرمائیں میرے محترم یہ ذالک فضل اللہ یعنی می شاہ واللہ ظل فضل العظیم یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مدد تھوڑی میں کیسے میں اتحاد کا درجہ حاصل کر لیا وہ ہی اپنی دبان تے کہتے ہیں علامہ ہلی نے اس وقت درجہ اتحاد پر فائد ہوئے تھے جب بلوغ میں بھی نہیں پہنچے تھے وہ ہی کہتے ہیں سہہ بکشف اللہ ہنڈی اس وقت مویت حید بنے تھے جب انہیں بلوغ کے سر میں قدم ہی نہیں رکھا تھا اگر وہاں کے لوگ نبال کی مویت حید بن تک ہیں تو ایک اٹھائی سال تک ایک عالم اٹھائی سال کے عمر میں وہ سار یہاں پر غلوم یہاں کے مرم جدرس نظام وغیرہ کر پڑھ کے مولی فاضل کر کے وہ ساری عددائی کتابیں جو حوضہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہ یہاں سے پڑھ کے گیا تو لہذا ہر بندہ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کر جال مر ہوئی یقیس وعلا نفس وہ جو کام نہیں کر تکتے وہ سمیتے اور بھی کوئی نہیں کر تکتا اللہ کا فضل کرم شامل رہا ہو جائے تو پھر سو سالوں کی مسافتیں وہ مہینوں میں تے ہو جاتی ہیں مہینوں کی ہفتوں میں اور ہفتوں کی دنوں میں دنوں کی گڑیوں میں یہ اللہ کا فضل کرم ہے ہاں ہی تو معاشرہ تیز رضی کا دورہ ہے اللہ نے اگر فضل کرم کیا تو ہمارے مخالب اس لئے خوش ہوتے ہیں نراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے فضل کرم کیوں ہم کہاں کے دانہ تھے کس انار میں جگتا تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسماء ہم ماشاء اللہ 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 یہ ہوتی ہے مجی کہ جب آپ پاکستان تشریف لائے تو یہاں آتی ہے مخت فلقوں میں مارک مجمہ لائس ستاران زاکرین مکررین ان لوگوں نے تو آپ کی انتہا کی مخالفت کی کیا علماء اقرام میں سے کچھ ایسے افراب بھی تھے جنہ نے آپ حضر وقرم آئے جی ول جائے موض امیر کی طرف یہ بسرہ منصوب ہے کہ ہمیشہ جائل علماء کے دشمن ہوتے ہیں چونکہ میں نے سارے طبقات کو چھیڑا تھا ماتمی حضرات کو میں نے چھیڑا کہ صرف ماتم کرنی مقصد شادت حسین نہیں بلکہ دوسرے آقام پر بھی عمل کرنا چاہیے نماز ہے روضہ ہے حج ہے زکاة ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بس حسین حسین کرنے جنت مل جاتی ہے جب میں نے ان کی تردید کی تو وہ نراض ہو گئے زاکرین کرام کے بارے میں جیسا میں پہلے سوال کے جواب میں اپنی تعریض میں ثابت کیا کہ خون حسین کی تجارت جہیز نہیں ہے یہ مک مک یہ چک چک جہیز نہیں ہے تو لہذا وہ نراض ہو گئے ملنگوں کے بارے میں جب کہا کہ بنگ چرس اسلام میں جہیز نہیں ہے تو وہ نراض ہو گئے عوام کل عرام جن کو یہی پٹی پڑھائی گئی تھی کہ امام حسین کے غم میں جو ایک آسوبہ آئے جنت واجب ہو جاتی ہے تو ان کو بتایا گیا کہ میں شرط ہا وہ شروط ہا سید شہد کے مذہب میں گری اور بقا کرنے کی بھی شرائط آئے کہ پہلے مار پت رکھتا ہو کہ امام حسین کون تھے ان کی شہادت کا مقصد کیا تھا وہ کیوں شہید ہوئے کیوں کا اپنا کمبہ کھٹوایا کیوں اپنا گھر بار لٹوا نماز ادا فرمائی تھی کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی بلکہ حفیر جلین نے کہا تھا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں تو میں نے قوم کے بد امروں سے بار بار کہا کہ عمل سے دن کی بنتی فضل ہے میں سمیت ہوں کہ علماء کرام نے جو ہمارے ذمہ دار علماء تھے انہوں نے میرا ساتھ بھرپور تعامون کیا ہر قدم پر میرے ساتھ دست تعامون بڑھایا میری تعییدے کی میری کتابوں پر تقریدے نے کی جن میں سر فیرست حضرت علامہ سید محمد خطیب عظم دینوی کراچی ریعش پدیر تھے حضرت مولانا سید رفر حسن عمروی سے جو رسالہ نور نکال دیتے پھر ہمارے پنجام میں استاد العلماء سید محمد باکر صاحب عوال میں زندہ تھے جن کی وفات 1966 میں ہوئی پھر قبل مولانا محمد یار شاہ صاحب قبل مولانا مفتی جعفر حسین ہمارے قائد ملد جعفری اور اس کے علاوہ جناب مولانا حافظ صاحب مولانا سید محب حسین صاحب حضرت مولانا محب حسین باکش صاحب حضرت مولانا اختر عباس صاحب ان لوگوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہر موقع پہ ساتھ دیا اور اتنا ساتھ دیا کہ بحمد اللہ لوگوں کو پتہ چاہ لگا کہ حق وہ یہ علماء کہتے ہیں تو بحمد اللہ میں ان کے لئے وہ اللہ کو پیارے چکے ہیں سب کے لئے دعا گو ہوں کہ خدا من دعا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد میری ذمہ داریا اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں اور موجودہ علماء میں سے بھی انشاءاللہ جو علماء ہیں وہ میری تعید فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو اپنی مسئلہ حق جو ہوتی ہیں وہ یادت نہیں دیتی کہ کھول پر حق کی تعید کرے لیکن بارہ نہیں ہے نا امید اکمال یہ اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذر خید ایسا کی کہ ہم دلہ پورے ورڈ میں ان بھی انقلاب آ چکا ہے علماء کی منتیں سمر آور ہو رہی ہیں اور دنیا انشاءاللہ ان کی تقریروں سے تحرین سے فیدہ اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ اٹھاتی رہے ماشاءاللہ ابراہ آپ نے اپنی کتب میں تصادیف میں تقاریر میں یعنی جو بھی آپ کی غائف میں نظر رکھتا ہے اور آپ کی تحقیق پہ وہ یہ نتیجہ سکرتا ہے کہ آپ نے دو چیزوں پہ زیادہ دور دیا ہے اس میں اصلاح عقیدہ اور اصلاح آمن اس کی مزار میرے موسلم بڑی واضح بات ہے جو اللہ کے قرآن پہ نظر رکھتے ہیں جو اسلامیات پہ نظر رکھتے ہیں جو پیغمبر اسلام کے تعلیمات پہ نظر رکھتے ہیں جو وزرگان دین کی تلقینات اور فرمودات پہ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دین دین و مذہب کی اختیار کرنے کا مقصد مقصد کیا ہے دنیا کی دنگی کی سمر جائے اور خاص طور پر وہ ہمیشہ والی دنگی وہ دیمی دنگی وہ عبدی دنگی وہ سرمدی دنگی جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے اس کی جو ہے اسل اپنا وہ سمر جائے سدر جائے یعنی جاگیر جنت کا پٹا مل جائے اور جہنم سے بلو خلافی ہو جائے اور یہ بات تیش ہدا ہے کہ جنت کا حصول اور جہنم سے بچاؤ ان کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے ایک انام ایمان جسے عقیدہ کہتے ہیں دوسری کا نام نیک کام جسے عمل صالح کہتے ہیں قرآن بعض لفظوں میں اعلان فرما رہا ہے ان اللذین آمن و عمل الصالحات اولائک ام صحاب الجنہ ہم فی آخ دون جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ثبوت کے سلسلہ میں وہ نیک عمل بھی بجا لائے یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے کیوں اگر عقیدے میں خلل آ جائے ایمان رخصت ہو جائے اس کی جگہ پھر یہ کفر آ جاتا ہے یہ شرک آ جاتا ہے یا نفاق کیونکہ یہ کفر و شرک و نفاق ایمان کی زدی ہیں اور اگر عمل صالح رخصت ہو جائے پھر فسط آ جاتا ہے فجور آ جاتا ہے بغاوت آ جاتی ہے شقاوت آ جاتی ہے تغاوت آ جاتی ہے یہ نیک عمل کی زدی ہیں تو لہذا جب ایمان بھی مضبوط ہوگا عمل اور کردار بھی مضبوط ہوگا تو یقیناً دنیا کی زندگی بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی صدر جائے گی جب مجھے اس کا علم اور یقین کی حد تک یقین ہے تو لہذا میں نے زور انہی پہ دیا ہے اور انہی پہ ہو رہا ہوں اور انہی پہ علماء کرام کو توجہ مرکوز رکھنی چاہئے کمنا آپ سے بندیوں سے تخرقہ بازی سے قرآن تر ہے آپ نے پاکستان میں آ کے ملت اسلامیہ اور خاص طور پر ملت جعفیہ کو متحد کرنے کے لیے کون سی کابشے کی ہیں اور کس حد تک انہیں کامیاب ہیں میرے مہترم میں کسی پر احسان نہیں درتا میں سمیتا ہوں میرا یہ ایمان ہے شجر ہے فرقہ آرائی تاثب ہے سمر اس کا یہ وہ پھل ہے جو جنہ سے نکلواتا ہے آدم کو لہٰذا یہ مذہبی تاثبات نے امت مسلمہ کا بیڑا غر کیا یہ فلانے فرقہ سے تعلق رکھتا ہے یہ فلانے سے تو میں نے اپنے عمل و کردار سے بھی ثابت کیا ہے میں فرقہ واریت کو قوم کے لیے زہر ہلاہل جانتا ہوں مذہبی تاثبات کو اپنی قوم کے لیے زہر سمجھتا ہوں لہذا بحمداللہ یہاں آنے کے بعد جو بھی تاریخ اسلام کی خاطر اٹھی خواہ و مرزیت کے خلاف تھی ختم نبوت کے سلسلے میں تھی تو میں نے اپنے برادران اسلامی کے ذات بھرپور تعامن کیا پھر ملی یگنیتی کونسل بنائی گئی تو اس میں میں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا یہ پجرے سے عمل بنائی گئی اس نے بھی بھرپور حصہ جو تھا اس میں ڈالا اور اب بھی جہاں سے کوئی آواز اٹھتی ہے کہ عالم اسلام کو متحد کرنا چاہیے تو میں ایران کے انوانشنوں میں بھی جاتا ہوں یہاں بھی کوئی محفر ہوتی ہے مہینس ہوتی ہے تو اس میں بھی شرکت کرتا ہوں میری ہر ممکن کوشش ہے کہ عالم اسلام سے تصوبات کا خاتمہ کیا جائے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جائے اور قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے ہمارا خدا ایک ہے مصطفیٰ ایک ہے قرآن ایک ہے اسلام ایک ہے کبلہ ایک کعبہ ایک گینہ ایک مرنہ ایک نفع ایک نسان ایک ایک کاش بھی جبکہ ایک اچھے قائد کی تمام صلاحیت آپ کے اندر موجود ہیں کل کے لحاظ سے بھی مشورے کے لحاظ سے بھی مشاورت کی سید محمد دیل بھی مفتی حسین صاحب محارف حسین شیئی اور موجود قائد سید ساجد نقوی تک آپ کے پس منظر میں رہ کے کام کی میرے مہترم ہمیں کام سے مقصد ہے نام سے مقصد نہیں اگر کوئی نام و نمود کے لئے کام کیا جائے کہ فلانے نے یہ کیا تو پھر اس کی جذاب یہی لوگ دیں گے دنیا میں شورت ہو جائے لوگ تعریف کر دیں گے اللہ کے لئے کام کرنا ہے تو اس نام کو چھوڑیے بس پس پردہ رہ کہ آپ کام کریں کام ہو جائے جس کے نام سے ہو جائے بہم اللہ ہم نے کوشش کی ہے اور ہمیشہ جب ساتھ دی ہے تو قدیس میں پڑھا تکن زنبن ولا تکن راسن سر نہ بنو بلکہ دوم بن کے رہو لوگوں نے ہر دور میں مجھے کہا کہ تم آگے آؤ تو میں نے کہ اللہ نے میرے دماغ میں قیادت والا کیڑا پیدا کیا ہی نہیں ہے اگر مشرق کی وجہ مغرب سے زورہ جو برائے تو میں پھر بھی قائد بننے کیلئے تیار نہیں ہوں میں چاہتا ملک ملک کے کام کیا جائے آگے کسی بھی صاحب کو اپنے لیڈر منتغب کیا اور امام بارگار یویہ قراچی میں دس سال ان کے ساتھ قائم کیا پھر ہماری جب تاریخ نفاذ اپی یافریہ انیس سو اٹھتر میں بنی تو پانچ سال تک مفتی صاحب کے بلہ کے ساتھ مخلصان تعاون کیا ان کے بعد جب قوم ملت نے مل کر قائد شہید مولانا سید عارف حسین کو قائد بنایا تو ان کی شہادت تب ان کے ساتھ کام کیا ان کے شہادت کے بعد جب قوم نے پھر مقام پشاور میں اکٹے ہو کر حضرت مولانا سید ساجد علی شاہ صاحب کو لیڈر منتغب کیا تو آئی تک ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ کرے ہماری قوم کی کشتی کنارے لگ جائے میں اسی میں لذت محسوس کرتا ہوں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں لیکن عام نام کی مجھے خواہش نہیں ہے لوگ کے فرانے نے یہ کیا کہتے میں سمجھتا ہوں کہ ملک ہیں اور ان میں خاص طور پر مثلا عقائد کے بارے میں حاصل فوائد فی شہر العقائد حصول شریعہ فی عقائد شیعہ اعتقاد امام قرآنیات موضوع پر علامہ صبح قبلہ کی تفسیر فیضان اور احمام جو دس جلدوں پر مشتمل ہیں احدیث کے موضوع پر مسائل شریعہ ترجمہ وسائل شریعہ یہ بیس جلدوں میں اس وقت دستیاب ہے اور جو اس وقت ہمارے سامنے موجود بھی ہیں سال سال حدیث کے موضوع پر قوابع میں مزیعہ در احادیث کنسیعہ اور پھر تحقیقات الفریقین فی حدیث سگلین یہ بھی زہین کتار ہے جس میں انام حدیث سگلین کا ثبوت دیا ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ یہ واقعی مستند حدیث ہے اس قوابع کے موضوع پہ ہیں جیسے باقی مجتہدین کے اتصال حد تولیع المسائل علامہ سال قبلا نے قوانین شریعہ دو جلدوں میں تحرین کر کے جیسے ملد جعفریہ پہ تحسان کیا ہے جیسے ہم دیکھتے تھے کہ توضیع مسائل مختلف تحرین کیا ہے اس میں مختصر سا ایک خطوہ ہوتا ہے کہ ایسا قرب ایسا نام کریں لیکن علامہ سال قبلہ نے اپنے حالات اور پبلک کے واحد کو سمجھ ہوئے اس انداز سے مسائل پیان کی ہیں کہ اگر تھوڑی تعلیم والا انسان بھی وہ کتاب پڑھ لے تو مسئل کو سمجھ سکتا ہے اس کے ساتھ بہت 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 ہے کہ واقعات کرمہ پر اپنی نے ایک بہت زیادہ تحقیقی کتاب جس میں کوئی رقو یاد سلی ہے ایک مستنق روایہ اپنی کتاب ہے جس کا نام ہے سعادت اللہ رہے فی مقدر الحسین پھر مسئلہ امامت جو کہ مدیم سے اخترام مسئلہ چلا رہا تھا اس پہ قبلہ نے اسمات الامامت نام کتاب لیکھ اس مسئلے کی مکمل مضح درما دی اس کے ساتھ مضحر تشیع اس پہ اتراز ہوتے تھے تو اس کے دفاع میں قبلہ نے تجلیہ کے صداقت نام کتاب لیکھی اور ساتھ تنظیح اور امامیہ یہ بھی لکھی تاکہ جو شخص مذہب تشیع پر صحیح مہینی مطالعہ کرنا چاہے تو اس سے پڑھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اس کے ساتھ دعاؤں کے موضوع پہ زاب العباد لیوم المان اور اور پھر ہماری رسول سمیر میں مختلف رسومان تھی ان پہ قبلہ نے کتاب لکھی اسلام رسوم جس سے بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ رہایا ہے تنقیب کی بجائے لوگوں نے اپنی رسومان کی اصلاح کی ہے اس کے ساتھ ساتھ دور رسالے ہیں اسلام مجال خن محافر اسلامی نماز اور باقی مختلف اختامات پہ ہے امنا میری قدارش یہ ہے کہ اتنی ساری زخیر کتب ہے اور ساتھ جب آپ زندگی کا متعلق کیا جا رہے ہے تو ہر صبح سفر ہر شام سفر کبھی آپ آول پر میں ہوتے ہیں تو اندلہ دن آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اسے میرے مدرم میں سب توفیق الہی کا نتیجہ سمجھتا ہوں توفیق باندازہ احمد ازل سے آنکھوں میں وہ قطر جو گو ورن بنا تھا احمد بلند دار کے پیش خدا و خلق باشد و قدر احمد اتو اید بار اتو میں کوئی اپنا یہ کارنامہ نہیں سمجھتا لوگ ٹھیک ہے کہتے ہیں تو اتنی مجالز پڑھتے ہو تو تصریف و تعلیف کے وقت کیسے نکالتے ہو تو میں صرف اللہ کا فضل سمجھتا اللہ قادر مطلق ہے تو وہ چاہے تو ایک چیمٹی سے بھی ایک مچھر سے بھی وہ کام لے سکتا ہے جو بڑی بڑی مجھے اس پر فخر ہے نہ کوئی ناز ہے نہ مجھے اس پر کوئی جو ہے کسی کی سمجھ تو اللہ کا میں فضل جانتا ہوں اس نے توفیق دی ہے کہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں کاریریں بھی ہو رہی ہیں درس بھی ہے تدریس بھی ہے شادہ مز زندگان یہ خیش کے کار کر دم میں نے کوشش کی ہے کہ زندگی ایک بار خدا نے دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور وقت ایک وہ قیمتی چیز ہے حل وقت تو سیف انقات یہ وقت شمشیر برندہ ہے اگر تم نے وقت کا ساتھ نہ دیا تو وقت تم یں کٹ کے رکھ دے گا اور میرا تجربہ ہے میرا مشہد ہے میری دید بھی ہے شنید بھی ہے کہ جن قوموں نے وقت کا ساتھ دیا وہ قومیں ترقی کر گئیں جن نے ساتھ نہیں دیا وقت آگے گر گیا قومیں پیچھے رہ گئیں جن افراد نے وقت کا ساتھ نہیں دیا افراد پیچھے رہ گئے وقت آگے نکل گیا ہو یا دن ہو یا خلوصا میں رمضان کے مقدس ایام ہوں یا زمان سے برکور فیدہ اٹھاتا ہوں یا فرصت ملکے تو قدم اٹھاتا ہوں یا فراغت ہوتی درست تدریز کرتا ہوں یا دونوں سے فراغت ملے تو پھر مجال محافظ بھی پڑھ لیتا ہوں تو بہرال اللہ قبول فرمائے میں ان کو بھی کوئی کار نام نہیں سمجھ تھا اللہ کی توفیق کم ہے جو ہے ایک نمونہ سمجھتا ہوں کرشم سمجھتا اس کا فضل سمجھتا اس کا رحم و کرم سمجھتا یہی وقت پر ہونا ہے کہ وقت اپنے اقتصاد جا رہا ہے آخر میں یہ مزالش کرتا ملت مسلمان کی جو اس سب حالی ہے مسلمان ہر جگہ پہ موسی لوگ کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں کن کی آپ کیا پیغام ملت ہے میرے محترام میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اسلام آمن کا دین آئے آشتی کا دین آئے محبت کا دین آئے اخوت ہمدردی کا دین آئے تحمل کا دین آئے برداش کا دین رواداری کا دین آئے ہم نے اس کو تنگ نظریوں میں بانٹ دیا سلیازہ پہلی سب سے ضرور دیا ہے کہ کڑواتے بہت پھیل چکی ہیں نفرت بہت پھیل چکی ہیں ان نفرتوں کو کم کرنا چاہئے ان فاصلوں کو سمیٹ وہ علماء ہوں یا دعام ہوں یا سیاسی رہنماء ہوں ان کا فرض ہے اسلام بچانا ہے پاکستان بچانا ہے عالم اسلام کو شعرہ ترقی پر گام ذر کرنا ہے تو بیضہ نفرتوں ختم کر کے اپس بھی محبت و پیار پیدا کرنا پڑے گا انتشار خلف شعر جو قوموں کے تباہی کا باعث ہوتیس کو ختم کر کے اتحاد اور اتفاق کا دامن سامنا پڑے گا خالقہ تو برنے چانس چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا لَا تَنَازَو فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَرِ حُکُمْ آپ اختلاف نہ کرو ورنہ کب زور پڑ جاؤگے جب کب زور پڑ جاؤگے تمہاری نوے انسان کو میں کہتوں محبت کی زبان ہو جا خوبت کا بیان ہو جا تو میں نے بڑی لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پہ کونچ کہ قوموں کی حرور قوموں کی ترقی کے لیے تین چیز ضروری ہیں ایک علم دوسرا عمل اور تیسرا اتحاد لہٰذا جس قوم کے اندر علم بھی ہے حمل بھی ہے اور معشا اتحاد بھی ہے اس قوم کو ترقی کرنے سے قائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس قوم کے اندر علم کی جگہ جہالت آجائے اور عمل کی جگہ بد عملی آجائے عیاشی و بدماشی آجائے فہاشی آجائے اور شمشیر و سنہ اول اور چونگ و رباب آخر و آخر و دعوان آن الحمد اللہ رب آل اگر شہریہ ادا کرنا ضروری اے تم میں آپ کا شہریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کے ادھار کا موقع پر ہم فرمائے خدا سب کو جزہ خیر اتا فرمائے اور ملک و ملت کی صحیح معنوں میں خدمت انجام دینے کی سعدد اتا فرمائے ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں پاکستان ہے تو ہم سارے پاکستانی ہیں اسلام ہے تو سارے سنی شیعہ ہیں خدا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو ناظرین اس کے ساتھ اپنے میز بار داکٹر اتخار امام اجازت دی گئی خدا حافظ موسیقی